ہیلو ڈیئر فرینڈز تو میں ہوں آپ کا اپنے مہتاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہتاب لوگز تو دوستو امید تو یہی رکھتے ہیں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنے پیالوں کے ساتھ تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ انہیں تھم نیل میں دیکھا مہتاب علی ایک مرتبہ پھر تیتر کی ویڈیو لے کر آپ دوستوں کے سامنے پیش ہوا ہے یار کافی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ یار تیتر کی جو ہے بیسک انفرمیشن دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائیں یار تیتر کی ویڈیوز تیتر میرے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نہیں بنا پا رہا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے تیتر کی ویڈیوز کو بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو کریں گے اور یار ویلوگز پہ تیتر والے جو دوست ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یار سپورٹ کریں آپ کے سپورٹ کرنے سے کسی کا اگر بھلا ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ نیکی کا کام ہے اور پلیز سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور آج ہم بات کریں گے اس وقت تیتر کی بریڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے جو جو دوست بریڈنگ کروا رہے ہیں ان کو تو کانگریچولیشن مبارک بات پیش کریں گے اور جن دوستوں کے پاس مسئلے مسائل آ رہے ہیں ان دوستوں کے لیے مختصر سی ویڈیو دوستوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے ان کے لیے نا ایک کیج کا بندوبست کرنے پنجرے کا پنجرہ آپ کے پاس چار بھائی چار کا ہونا چاہیے یہ شرط ہے پنجرہ کسی ایسی لوکیشن پر رکھیں جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا گزر سفر شور شرابہ کم ہوتا ہو وہاں پر آپ اپنے پرندے کو رکھیں اور جالی والے کپڑے کے ساتھ آپ اپنے پرندے کے کیج کو لپیٹ دیں اور اس دوران آپ کا میل فی میل کے ساتھ میٹنگ کرے گا اور میٹنگ ہوتے ہوتے انشاءاللہ آپ کا پرندہ آپ کی جو ہوتی طرح ہے فی میل تی طرح ہے وہ ایگ لے کرنا اسٹارٹ کر دے گی یہ تقریباً آر دس دن کا پروسس ہوتا ہے آپ یہ کریں گے انشاءاللہ آپ کا پرندہ اچھا دوسرے نمبر پہ ایک ہیٹ پہ پرندے نہیں آتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا باجرہ دھویں دھونے کے بعد باجرے کو خوش کریں خوش کرنے کے بعد ایویون کیپسول آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گا ایویون کیپسول آپ لے لیں چار سو ایم جی کے اگر آپ کے بعد پیر ہے تو ایک کلو کے اندر تقریباً چار سو ایم جی والے دو کیپسول تین کیپسول آپ ڈال دیں ان کو باجرے میں ڈالنا کیسے ہے آپ نے باجرے کو جو ہے نا چولے پہ گرم کرنا ہے ہلکہ نیم گرم کرنے کے بعد آپ نے باجرے کو چولے سے اتارنا ہے اور اس پر کیپسول ڈال کے ان کو مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد وہ باجرہ آپ نے رکھ دینا ہے اور اپنے پرندوں کو ٹائم ٹو ٹائم دیتے رہنا ہے خوراک کے ساتھ ساتھ وہ علا باجرہ کھلانے ہے اس کے بعد جو فیٹیلیٹی کی بات آتی ہے اس میں آپ اپنے جو فیمیل میل پرندے ہیں ان کو آپ لوسن کا استعمال زیادہ زیادہ کروائیں پالک کا استعمال زیادہ زیادہ کروائیں مٹر کا استعمال زیادہ مٹر کھانے سے آپ کا پرندہ جو ہے آپ کی جو فیمیل تیتری ہے وہ ایکس زیادہ دے گی ایکس کی جو کیپسٹی ہے وہ بڑھ جائے گی بچے دینے کی جو قوت ہے آپ کے پرندے کے اندر وہ بڑھ جائے گی مٹر زیادہ زیادہ کھلائیں چھلکے حالی مون کی دال رات کو آپ بھگو کے رکھیں صبح میں آپ جو ہے اس کا پانی نچوڑ کے آپ اچھے طریقے سے اپنے پرندوں کو کھلائیں یہ وہ گزائیں ہیں جو کہ بریڈنگ سیزن میں آپ کے پرندوں کے لیے بھی مست ہیں تو اس وقت اگر آپ کے پرندے آپ کے پرندے بریڈ کر رہے ہیں تو آپ کو میں مبارک بات کانگریچولیشن کروں گا اور آپ نے کومنٹ کر کے بتانے کہ آپ لوگ کی پرندے جو ہے بریڈ کر رہے ہیں کتنے ایکس دی ہیں کیا ہے کیا نہیں آپ لوگوں نے کومنٹ میں بتانے تو یار انشاءاللہ ویک میں ایک مرتبہ آپ لوگ کے لیے تیتر کی ویڈیوز اس چینل پر مہتاب لوگز پر آتی رہیں گی تو یار جو بھی تیتر کے میرے دوست ہیں ان سے ایک مرتبہ پھر میں معذرت چاہوں گا یار کسی وجہ سے میں تیتر کی ویڈیوز تیتر سے یار یقین جانے گی یہ جو اور ایک چیز آپ لوگوں میں اور بتاتا چلوں یہ جو میرے نقصان ہوا میرا جو پرندوں کا نقصان ہوا یہ نقصان کوئی چھوٹا نقصان نہیں تھا یہ بہت بڑا نقصان تھا میرے لیے کیونکہ پورا سال ایک چوزے کو پال کر بڑا کرنا اور اس کو میل تیتر بنانا اور کروس کے ٹائم پہ پرندے کا مر جانا یہ مطلب ایک شوقین کے لیے بڑا مطلب ایک دھجکہ ہوتا ہے تو یار اس پروسس کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ مطلب ایکسپیرینس ہوا کہ ہمیں یار جب بھی پرندے پالنے چاہیے کوشش کریں ہم کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کی ویکسینیشن کروا لیں اگر آپ کا اور ہمارا پرندہ ویکسینیٹڈ ہوتا ہے نا میڈیکل ڈاکٹر کی طرف سے برڈز کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو میں ابھی انشاءاللہ پیر رکھوں گا کوشش میری یہی ہے آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں آپ لوگ کی سپورٹ کیسی آتی ہے تو انشاءاللہ میں پرندے رکھوں گا اور ویکسین لگواؤں گا اور آپ لوگ کے ساتھ بھی ویکسین کا پورا پروسس شیئر کروں گا تو یار تیتر کے جتنے بھی شوکی نظرات ہیں ایرانی دیسی دکھنی تیتر کے جتنے بھی شوکی نظرات ہیں ان دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں یہ فیصلہ کر پاؤں کہ اگلی ویڈیو جو میری آئے گی وہ ویلوگ پہ آنی چاہیے یار تیتروں کے اوپر آنی چاہیے تو دوستو آج کی ویڈیو یہی پہ کرتے ہیں ستام پذیر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اپنے دوست مہتابلی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ نگیہ بان